بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے تو انتہائی قابل اترام گویندی صاحب کا میں شکریہ بھی دا کرنا چاہتا ہوں اور ان کو میں خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہتا ہوں میاں مرین صاحب نے بھی پرانے یادے تعدہ کی ہیں میاں مرین صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ آپ نے ذکر خیر کیا یہ نائٹین سکسٹی سیون کا واقعہ ہے ابھی پاکستان پیپل پارٹی نہیں بڑی اچھا بائی ایم سی حال میں ایک تقریب تھی یومی حمید نظامی کی تو ادھر ضرف کارلی مٹو شہید جو ہے وہ تشریف لائے تو مجھے یاد ہے میں وہاں پر موجود تھا حال میں نیچے مار روڈی جو ہے وہ بھرا ہوا تھا اتنا راشتہ تو میں آگے کھڑا تھا تو میرے ذہن میں آیا کہ میں نے آج ان کے ساتھ ہاتھ منا رہا ہے تو مجھے یاد ہے اس وقت انہوں نے جو تقریر کا آغاز کیا بیوٹی فل سیٹیزن آف بیوٹی فل لاہور تو یہ بیوٹی فل سیٹیزن آف بیوٹی فل لاہور دبردست بات انہوں نے لکھی تو با رکی ترہ راشتہ کیا وہ پھر پیشے سی ڈی لگانی پڑی ڈاکٹر بشیر صاحب رہے کو سر علی شاہرم رہے نے کیا ہوتا ہے انتظام کہ اگر آگے سے رستہ نہ ملا تو ہم پیشے سی ڈی لگا سیڈی لگا گیا اب یہ آگیا جی 1972 کا واقعہ یہ ایک دلچسپ واقعہ ڈرامائی واقعہ ہے جو شاید آپ انجوائے بھی کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا بڑی شخصیت تھی ضربکار علی موٹو شہید کی وہ میں پریمری جو نیو سمنا بات کا اس کا چیرمنٹ تھا ابھی حکومت جو ہے نا وہ بڑے ہوئے پانچ مینے گزرے تھی تو لوگوں نے بڑی کچھے میں گوئیاں شروع کر دی کیونکہ تو کوات جو تھی نا وہ بہت ہی چلی گئی تھی انیس سو ستر کے انتخابہ سے پہلے کہ پتہ نہیں یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا مطلب بھی ظاہر ہے کہ جو الیکشنوں میں لوگ وعدے کرتے ہیں تو میں نے ذہن بگا نہیں کیا کیا آیا میں نے وہ بھٹو صاحب کو پریزیڈنٹ تھے اس کو پاکستان کے میں انہوں کو ٹیلی گرام لکھ دیا میں نے کہا kindly give me time to meet you i want to tell you what the peoples are whispering in the streets کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عوام کیا خوزر خوزر کر رہے ہیں اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے نہیں کوئی پاکستان میں کوئی لیڈر ایسا دیکھا جس کا لیڈر کا اور عوام کا ایک رومینس چل رہا تھا وہ صرف بھٹو اور لوگ تھے جل کا آپ اس میں ایک عاشقی اور مشروع کی کا آپ کہہ لیں کہ رومینس جو رہا ہے لیڈر کا وہ بھٹو صاحب کا اب میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ دیکھیں پریری یونٹ کے جو مچہر میں پاکستان بھر میں لکھوں میں ہوگے تو میں تو میں جو نہیں کر سکتا تھا کہ مجھے وہ ٹائم دے کے لیکن آپ حیران ہوگے وہ ٹیلی گرام کے دس دل کے بعد وہ ڈی سی کا ٹیلی فوٹ مجھے آ گیا کہ آپ کے یوں مزامی بور رہا ہے میں نے کہا جی جی میں کہ یوں مزامی بور رہا ہوں وہ کہتا ہے جی پریزیڈٹ صاحب جو ہیں وہ آ رہے ہیں گورر رہوس بھٹو صاحب اور آپ کی ملاقات ہے اچھا اب میری بات یہ ہے کہ میں زندگی سب میں میرا خیلی میاں صاحب ہی دوست جو بیٹھے جانتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ انڈیویچوال نفس نفسی میں کرتا میں انفرادیت میں نہیں لکھی رکھتا میں استمائیت کے لکھی رکھتا ہوں میں نے چار پانچ دوستوں کو ساتھ لیا میں نے کہا نہیں میں ان کو بھی ساتھ لی جاتا ہوں وہ نیانے زمانہ تھا وہ بیوروکریسی بڑی ڈری ہوئی تھی ہم شبلہ پاری کا جو گیٹ ملکات ہے نا اس کے اندر گیا ہے چار پانچ دوستوں میں بھی کہ یہ ماری ہلاکات ہے ہمارے بھٹو صاحب کے ساتھ تو وہ پولیسوال ملکات ہے نہیں آپ کا اکیلے کا نام ہے آپ ان کو یہ نہیں جا سکتے ہیں بے اکی ان کو آنے دو وہ در گیا وہ جب وہ آپ کو جو برورو اس میں گیا ہوئے ہیں وہ جب سیڑ یہ چڑھ کے جائیں تو اوپر ایک کبرہ ہے تو ادھر وہ ملکاتے کر رہے تھے باہر بینچ سا وہ چاہت پانچ بیٹھ کے جب میری باری آئی تو میں ادھر گیا پہلے تو ڈیسی کی گیا تو میں اس کے پیچھے گیا تو بٹو صاحب کے لے بیٹھے ہوئے تھے تو وہ کہتا ہے جی کہ مسٹر کیوں مریضامی سر اوہ دسنا بتانا ہوتا ہے بیٹھے ہوگا ہے تو وہ کھڑے ہوگیا ہے گھٹل صاحب جب کھڑے ہوگی ملتے تھے کہنا یہ آپ کو دیکھے ایک لیڈر میں ورکر اور وہ کیسے دیکھے ہو کھڑے ہوگا میں تو پہلے ہی کھڑا تھا وہ کھڑے آتھ ملا آکے بیٹھ گیا تو مجھے کہتے ہیں آپ بیٹھے اب میں نے کوئی پتہ نہیں مجھے ذیب میں کیا ہے میں نے کہا سر وہ میرے ساتھ کچھ بکر بھی آئے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں مسٹر نظامی آپ بیٹھو اور جب میں نے کہا سہر اس کا تو دل ٹوٹ جائے گا سمجھ گے باہر بیٹھے اب میرا کنیکشن ورکر کتا دیکھیں ایک بڑے مطلب ڈرامائی آپ کو چاہداری چیزیں ایک لیسن بھی ہے سارا کچھ ہے آپ لیسن یہ دیکھیں کہ ایک وزیراعظم ہے پارٹی کا چیرمن ہے اور وہ ایک پریمی یونٹ کے چیرمن کی وہ ٹیلیگرام پڑھ رہا ہے بہت بڑی بات ہے کسی میرے میں آپ کو سواہد قائد آدم کے اور کسی میرے میں یہ بات آپ آپ کو نظر نہیں آئے گی تو وہ جناب پھر وہ جاہرہ بھٹو صاحب پریزیجن سے مجھے پر پروکٹوکول کا ہمیں تو بتا ہی نہیں تھا تو وہ ان کی آنکھیں جب وہ غصے میں آتے تھے نا آدمی ایک کلم تھا پین تھا تو جب وہ غصے میں آتے تھے تو زور سے پین ایسے مارتے تھے انہوں نے زور سے پاؤں ایسے بڑا ایسے وہ لکڑ کا چاہتا اور وہ پین کو ایسے پین کا مجھے پیچھے سے بکر لیا وہ کہتا ہے جی آؤ باہر چلے ایسے بیٹھ رہے دو وہ کہتا ہے سر میں ابھی لایا اس کو باہر اور مجھے باہر کہتا ہے یہ کیا کیا کھڑا کر دیا ہے میں نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا میں جا کے بابی مانگ لیتا ہوں میں نے اس نے اترا کہا مجھے کیا پتا ہے وہ میں ہے دوبارہ کیا دوبارہ بڑے اچھے طریقے سے ملے میں کہا سر ہمیں کیا پروکٹوکول کا پتا ہے تو میں تو آپ کو میں تو اپنے چین پین کو ملنے ہوں میں تو بریجو کو ملنے ہی نہیں آیا اچھا وہ اس وقت میں عجیب باتیں مطلب ہے اب یاد جو آئی ہے وہ میں اتنی بتا دیتا ہوں بڑا ہو گیا ہوں میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ جب سے یہ مصطفہ کھر گورنر بنی ہے یہ علمپا کا اوصلہ اور میں پارٹی کا افس پہ ایک دن نہیں آئے تو اس طرح کیسے پارٹی چلے گی پارٹی تو کہتا ہوں پھر جب آپ کا گورنر جو ہے پنجاب کا انہوں نے اسی وقت وہ بڑن دبایا ہارٹ لائن پہ نا اس کو بات کرنے کی تو وہ خرابتی لائے تو اس کے بعد جب ملا نا کہتا ہے یار جتوہی کو کہو نا وہ کمیوکیشن کہا تھا منسٹر وہ پہ ٹیلی ہو تو ٹھیک کر رہے اور ٹیلی ہو نہیں ٹھیک مارے بات کر رہے ہیں تو خیر وہ دیکھو میرے ساتھ میں سامنے بیسٹر نظامی بیٹھے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تم پارٹی آفز میں ایک دن نہیں کہا لو شام کو وہ چلا گیا اسی شام پارٹی آفز اب یہ دیکھیں کہ میں آخر میں یہ ہمیشہ میں آپ کو یہ پہلے میرا خیل کس نے کہا ہے وہ آخر میں بہمٹ مارکے والی آپ نے پوری تو بات کر رہا ہوں ابھی تو پورا نہیں باقی ہے زا رہا ہے ابھی تو اس کا کوئی کلایمکس آ رہا ہے نا وہ جب باتیں ساری ختم ہوگئی ایک میں نے بات کی کھی یا پھر یاد ہو کہا جینا آپ کا کوئی ام این اے ایم پی اے وزیر مشیر آپ کو کوئی رپورٹ نہیں دے گا آپ کو اگر صحیح رپورٹ دے گا آپ کا جینلا نظری اتھی کہتے ہیں مجھے بتاؤ پھر کیا کریں آپ مجھے ریپورٹ دیا کرو مجھے کہتے ہیں تو میں نے جب میں کس کو دوں وہ کہتے ہیں جی رفیر اضاء کو دے جو تو پھر میں نے ہر دو میڈے بعد رفیر اضاء کو نا ریپورٹ جو ہے نا اب آپ مخبر کہہ لیں جو کہہ لیں مجھے لیکن میں جو پارٹی کی پوزیشن لیے لوگوں کے تکلیفیں ہوتی تھی نا وہ میں ان کو لکھے بھی تھا اب میں جب مجھے مجھے وہ پانچ میڈ میں فارق کر دیتے وہ آدھا گھنڈا میرے ساتھ باتیں کرتے رہے وہ کنسول بھی کر رہے تھے کہ میں نے یہ کرتا ہے ڈالتا ہے ذرا یا کیا کیا ہے تو تھوڑا وہ بھی کرتے ہیں پھر وہ آخر میں کہتے ہیں مسٹر نزابی tell me what can i do for you اب یہ وہ نا یہ وہ ہر ایک کچھ آتے تھے میں آپ کو کہتے ہیں میں بات میں ذرا بتاتا ہوں میں کہتے ہیں سار میرا تو کوئی کام نہیں 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 پھر کوش بھی تو بتاؤ میں کہا سار ابھی تو کوئی میرا سار کام نہیں میں تو ملنے آیا تھا آپ کو ٹھیک نا اب میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اصل میں ان کی یہ تھنکنگ تھی جو صحیح ثابت نہیں ہوئی بات کو ریلائز کیا انہوں نے کہ میں جس کا کام کروں گا وہ میرے ساتھ کھڑا ہوگا مٹیریل لیسٹل لیکن جب دیکھیں نا وہ قید ہوئے ہیں سارے دودھ پینے والے مجھے جو ہے وہ چھوڑ جھاڑ کے چلے گئے باغ گئے اور جو جیلے تھے ایسے ہم بھی ہم ریل صاحب جیسے دوسرے جہانگیر بدر آجام میں نہیں ہیں دوسرے ہزارے جتنے بھی ہزاروں جیلے گریب لوگ تھے وہ گریب لوگ ہیں اور جو میر لوگ تھے جہیردار دمائے گا وہ باغ گئے اس وقت پھر بھٹو صاحب کو ازاث ہوا کہ نہیں نشتہ اصل میں نظریت ہی ہوتا ہے نظریت ہی جو آگے تھا گھو شکریہ جی بڑی بیرمان سٹیچر لے آیا گیا اور میجر نے کیا سٹیچر تے پاؤ کہ انہوں نے دس کوڑے پہ گئے نے انہوں نے کیا فیصلیچ تے نہیں سی لکھیا میں سٹیچر تے نہیں پانا میں ٹوڑکے جا جو آگے